کل جو ہے پاکستان اور انگلینڈ کا تیسرا میچ کھیلا جائے گا کل نو بجے راول پنڈی کے اندر میچ ہے پاکستان اور انگلینڈ کا اور اسی دن جو انڈیا اور نیوزولینڈ کا بھی میچ ہے دس بجے نیوزولینڈ اور انڈیا میں شروع ہوگا نو بجے پاکستان اور انگلینڈ کا میں شروع ہوگا پاکستان اور انگلینڈ دونوں نے اپنے اپنے پلائنگ الیونڈ کی اناؤسمنٹ کر رکھی ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان کے ٹیم میں جو ہے اب دو فاسٹ بولر کھیلیں گے لیکن نہیں تین سپنرز ایک فاسٹ بولر اگین آمیر جمال کے ساتھ پاکستان جا رہی ہے یعنی انچینجڈ ہے پاکستان اپنی وہی ٹیم لے کر جا رہی ہے جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں کھلائی دی جو کہ ہم نے میچ جیتا تھا لیکن آمیر جمال ویسے تو آؤٹ آف فارم دکھا تھا سیکنڈ میچ میں کوئی ایک وکیڈ بھی آمیر جمال نے نہیں لی ٹوٹل بیس کے بیس وکیڈز جو ہے نومان علی اور ساجد خان نے لی ایوین زائد محمود بھی آف کلر دکھائی دیا لیکن پھر بھی پاکستان ٹیم اس بار جو ہے ایک میچ کھلا گیا اگر ایک میچ میں کوئی پفرم نہیں کر رہا تو اس کو باہر نہیں بٹھا رہے موقع دے رہا ہے چانس دے رہے آگین آمیر جمال کو لیکن آئی تنگ کہ محمد علی کو چانس دینا زیادہ بہتر ہوتا میرے خیال سے کیونکہ محمد علی کے پاس پیس بھی ہے ورییشنز بھی ہے اور راول پنڈی کی پچ جو ہے سپنرز کے ساتھ ساتھ جو ہے فاس بولنگ کے لیے اسپیشلی شروعاتی دنوں میں یعنی پہلے اور دوسرے دن پر فاس بولنگ کو سپورٹ ضرور ملے گی راول پنڈی پچ سے لیکن دونوں ہی ٹیموں نے تین تین سپنرز کھلائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پچ جو ہے سپاٹ جو ہے سپن فرینلی بنائی گئی ہے بلکل ڈرائی پچ بنائی گئی ہے اور سپنرز کے لیے یعنی جنت ہوگی کل کی پچ تو دونوں ہی ٹیموں میں تین تین سپنرز کھلیں گے ایک جو ہے فاس بولنگ آپشن ہوگا پاکستان کے پاس انگلینڈ کے پاس دو فاس بولنگ آپشنز ہوگے کیونکہ ان کے بین سٹاکز جو ہے وہ بھی اچھی خاصی فاس بولنگ کرتے ہیں اب پاکستان کا نیا کیپٹن کون ہو رہا ہے وائٹ بول کیپٹن کون بن رہا ہے یہ ابھی بھی کنفیوشن ہے کیونکہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں چل لیے رزوان کے ساتھ سٹڑے کے دن یعنی ہفتے کے دن جو ہے محسن نکوی صاحب پی سی بی کے چیرمن کی ملاقات بھی ہے رزوان کے ساتھ بقیدہ میٹنگ ہوگی جو بھی شرائط ہیں رزوان کی وہ سامنے رکھی جائیں گی اور پھر اگر پی سی بی ان کو مان لیتی ہے تو پھر تو محمد رزوان بنے گے پاکستان کی کیپٹن اگر شرائط زیادہ تھوڑی مشکل ہوتی ہیں پی سی بی کے ماننے کے لیے تو پھر شان مسود ایک اپشن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ رزوان کے سپیر پر یعنی اگر رزوان نہیں مانتے ہو پاکستان کی شرط ہے تو پھر جو ہے شان مسود کو وائٹ بال کیپٹن بنایا جائے گا اور ڈی آئی کے اندر لیکن ٹی ٹوئنڈی کا کیپٹن کون کا یہ ابھی بھی کسی کو نہیں پتا کچھ حلکے کہہ رہے ہیں کہ محمد حارس کے ساتھ جائیں گے یعنی ٹینو فارمیٹس کے ڈیفرنٹ کیپٹن ہوں گے ٹی ٹوئنڈی کا محمد حارس اس کے بعد آپ کا اوڈیا کا رزوان ٹیسٹ میں جو ہے شان مسود کیپٹن سی کے فرائض انجام دیں گے تو ابھی بھی یہ کنفیوشن ہے اور اسٹریلیا کے لیے پاکستان ٹیم کو اپنی ٹیم کا اناؤسمنٹ بھی کرنی ہے پندرہ رکنی ٹیم اناؤس کرنی ہے اسٹریلیا اور زمباوے کا ٹوئر ایف رائٹ آفٹر انگلینڈ سیریز تو پھر پاکستان کو جل سے جل یہ فیصلے کرنے بڑھیں گے اور چیمپیس ٹوفی کے اگر بات کریں تو کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے اور کوئی خاص خوش خبریاں بھی نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے لیے وہی ایک آپشن ہے جو کہ زہرے گوھر ہے ابھی بھی کافی میڈیا آؤٹلیٹس یہ لکھ رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پر کہ انڈیا جو اپنے سارے میچیں جو ہے دوبائی کے اندر کھیلے گی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میچ جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ شاید پاکستان کے اندر ہو انڈیا اور پاکستان کا میچ شاید پاکستان کے اندر ہو وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے وہ بھی جو انڈین گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ پرمیشن دیتے ہیں اپنی ٹیم کو دین ہو جائے گا اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی جو ٹیم ہوگی اگستی آسٹریلیا اور زمباوی کے لیے اس میں کہا جا رہا ہے کہ زمباوی کے خلاف جو ٹیم ہوگی اس میں سینئر کرکیٹرز کو ریس دیا جائے گا جانی جس میں آپ کے شاہین چافری دیئے نصیم شاہ ہے آپ کے بابر عظم ہے فخر زمان ہے ان سارے کے سارے تمام جو ہے سینئر کرکیٹرز ہیں ان کو ریس دیا جائے گا باقی جو آپ کے ینگ کرکیٹرز ہیں جو پی ایس ایل میں اچھی پرفرمس دکھائی ہے جنہوں نے چیمپینز کپ میں اچھی پرفرمس دکھائی ان کو چانس دیا جائے گا اسٹریلین ٹور کے لیے پاکستان اپنی اے ٹیم لے کے جائے گی اے پلس یعنی جو بیسٹ آپشن ہوگا ان کے ساتھ پاکستان جائے گی کامران گلام کو بھی چانس دیا جائے گا اسٹریلین ٹور کے لیے فخر زمان کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ فخر زمان جو ہے پاکستان کرکیٹ بورڈ کے سامنے ڈھٹ گئے ہیں یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پی سی بی نے شوک آس نوٹس بھی دیا ان کو کہ بھائی آپ جو ہے سینٹرل کونٹرٹ کا حصہ ہے آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے ٹویٹر کے اوپر لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی وہ میرا دوست بھی ہے اور پاکستان کا بہت بڑا کھلاڑی بھی ہے بابر آزم تو اس کے لیے میں تو لکھوں گا یہ میرا فریڈم ایکسپریشن میں رائٹ ہے تو پھر ابھی بھی یہ باتیں چل رہی ہیں اور ابھی بھی جو ہے کچھ معاملہ تیہ نہیں ہوا ہے باتیں یہ چل رہی ہیں میڈیا کے اندر کے فخر زمان کو شاید چھے مہینوں کے لیے سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے شاید فخر زمان جو اسٹریلین ٹور سے باہر بھی ہو سکتے ہیں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسا فین کی فخر زمان ٹیم میں موجود ہوگی اس لکھ جو اگر کوئی موڈرن ڈی کرکٹ کھیل لیا ہے فخر زمان فخر زمان کے لیے آقیب جعود بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر وہ ٹیم میں ہوتے ہیں کیونکہ اسٹریلیا کا ٹور ہم سب کو پتا ہے کہ بہت مشکل ہونے والا ہے بھائی بہت انتہائی مشکل اگر ایک میچ بھی ہم جیت جاتے ہیں اوڈی آئے گی وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان ٹیم کے لیے لیکن اگر فخر زمان جیسے پلیئر بھی ٹیم سے باہر ہوں گے تو پھر مشکل آتے ہیں بڑھ جائیں گی زیادہ پاکستان کے لیے ٹور زیادہ مشکل ہو جائے گا بہرحال جو بھی ہو پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہتر ہو ملتے ہیں اگلی اولو میں اپنا خیال لگیں اللہ حافظ